اگر یہ آنکڑے اصل نتیجوں میں بدلے تو پانچ میں سے چار راجیوں میں بی جے پی سب سے بڑی پارٹی بن کر اوپر سکتی ہے حالانکہ ان میں یو پی کے آنکڑے ایسے ہیں کہ کوئی بھی ستہ کے قریب جاتا ہوا نہیں دکھائے دے رہا یہاں بی جے پی سب سے بڑی پارٹی تو ہے لیکن ترشنکو ویدھان صفحہ کے آثار بھی ہیں اترہ کھڑ میں بی جے پی اور کانگریس کے بیچ بلکل کانٹے کی ٹک کر ہیں پنجاب میں ستہ روڑ اکالی دل کے لیے دہائی کے آنکڑے کو چھوپانا بھی مشکل لگ رہا ہے گوہ میں عام آدنی پارٹی اپنی موجودگی تو درج کرا سکتی ہے لیکن بہمت کے ماجک فگر کو صرف بی جے پی ہی چھوٹی دیکھ رہی ہے مڈی بھوم میں بڑے اولٹ پھیر کے سنکیت یہاں ایک زیٹ پول میں بی جے پی نہ صرف سب سے بڑی پارٹی بن کروبرٹی دیکھ رہی ہے بلکہ سرکار تک بنا سکتی ہے پانچ راجیوں کے چوناوی مہا سمر کا نتیجہ اچھا ہوگا کس کا کٹے گا پتہ اور کس کی ہوگی ستہ کون بنایے گا سرکار اور کس کی ہوگی ہار یہ تصویر 48 گھنٹے بعد پوری طرح سے ساف ہو جائے گی لیکن انڈیا ٹی وی اور سی ووٹر کا ایک زیٹ پول آپ کو بتا رہا ہے کہ یوپی پنجاب سمیت پانچ راجیوں میں کس کی سرکار آ سکتی ہے انڈیا ٹی وی اور سی ووٹر کے ایک زیٹ پول میں اس بات کے آثار نظر آ رہی ہیں کہ اتر پردیش میں اس بار کسی کی سرکار نہیں بن رہی ہے ایک زیٹ پول کے آنکھلوں کے مطابق اتر پردیش میں بی جے پی سب سے بڑی پارٹی بن کر اُبھرتی دکھ رہی ہے چار سو تین ویدھان زبہ سیٹوں میں بی جے پی کو ایک سو پچپن سے ایک سو سرسٹ سیٹیں ملنے کا انمان ہے جبکہ 135 سے 147 سیٹوں کے ساتھ سماج وادی پارٹی اور کانگریس کا گڑ بندھن دوسرے نمبر پر رہ سکتا ہے مہیا وادی کی بہوجن سماج پارٹی کو 81 سے 93 سیٹیں ملنے کا انمان ہے اور ان کے خاتے میں 8 سے لے کر 20 سیٹیں تک جا سکتی ہیں یعنی ایک زیٹ پول کے مطابق اتر پردیش میں تریشنگ کو ویدھان سبھا کی تصویر اُبھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے انجا ٹی وی اور سی ووٹر کے ایک زیٹ پول میں سب سے زیادہ حیران کرنے والے پنجاب کو لے کر نتیجے سامنے آئے ہیں جہاں اروند کے جریوال کی آم آدمی پارٹی کو پون بہمت ملتا ہوا دیکھ رہا ہے حالانکہ یہ صرف ایکزٹ پول ہے نتیجے کیا ہوں گے اس بارے میں کوئی نہیں جانتا پنجاب میں سب سے بڑا جھٹکا اکالی بی جے پی گڑ بندھن کو لگتا دیکھ رہا ہے شیرومنی اکالی دل اور بی جے پی اس بار صرف 5 سے 13 سیٹوں کے بیچ اٹک کر رہ سکتا ہے حالانکہ کانگریس مجبوط اسثیتی میں ہے کانگریس کو 41 سے 49 سیٹیں ملنے کا انمان ہے انجا ٹی وی اور سی بوٹر کے سروے میں آم آدمی پارٹی کو انسٹ سے سرسٹ سیٹیں ملنے کے آثار ہیں آنیا کے خاتے میں شون سے تین تک سیٹیں آ سکتی ہیں یعنی 117 ویدھان سبھا والے پنجاب میں آم آدمی پارٹی ستہ نشی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے سی بوٹر کے ایکزک پول میں اتراخنڈ کی ایک بار پھر وہی تزویر اُبھر کر سامنے آ رہی ہے جیسی پچھلی بار تھی یعنی یہاں کانگریس اور بی جے پی کے بیچ کانٹے کا مقابلہ ہے فیلحال یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کیوں اس کی سرکار بند رہی ہے چونکہ 11 مارچ کو اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے ایکزک پول کے مطابق ستر سیٹوں والی اتراخنڈ ویدھان سبھا میں بھارتی اجانتہ پارٹی کو 29 سے 35 سیٹیں ملنے کا انمان ہے تو وہیں کانگریس بھی 39 سے 35 سیٹیں جیت سکتی ہے جبکہ بات اگر ان کی کریں تو ان کے خاتے میں دو سے لے کر 9 سیٹیں تنک جا سکتی ہیں صاف ہے ایسے میں ایک بات تو پکی ہے کہ اتراخنڈ میں ان کی اہمیت بڑھنے والی ہے چونکہ ستہ کی چاہ بھی انہی کے ہاتھ میں جاتی ہوئی دیکھ رہی ہے گوہ میں بیجے پی کی سرکار ہے اور وہاں پر اپنا گڑ بچانے کی چنوٹی اس بار بھی بیجے پی کے سامنے ہے ایکزک پول کے آنکڑوں پر گوھر کریں تو گوہ میں بیجے پی سرکار بنتی ہوئی دیکھ رہی ہے 40 سیٹوں والی گوہ ویدھان سبھا میں بیجے پی 15 سے 21 سیٹیں اپنے نام کر سکتی ہے کانگریس کی بات کریں تو اسے بھی 12 سے 18 سیٹیں ملنے کے آثار ہیں پہلی بار گوہ میں چنوناوی رن میں کودی آم آدمی پارٹی کو شونے سے چار سیٹیں مل سکتی ہیں جبکہ انہی کے حصے میں 2 سے 8 سیٹیں آتی ہوئی دیکھ رہی ہیں انجا ٹی وی اور سی ووٹر کے ایکزک پول میں ایک اور سوبے میں حیران کرنے والے نتیجے آنے کے آثار نظر آ رہے ہیں اور وہ ہے مڑی پور نورت ہیسٹ میں جہاں بیجے پی کا کوئی وجود نہیں تھا وہاں اس کی سرکار بنتی ہوئی دیکھ رہی ہے 60 سیٹوں والی مڑی پور ویدھان سبھا میں بیجے پی کی جھولی میں 25 سے 31 سیٹیں آنے کے آثار ہیں کانگریس کو 17 سے 23 سیٹیں اور ان کے خاتے میں 9 سے 15 سیٹیں جا سکتی ہیں حالانکہ یہ سارے آنکڑے ایک سنکیت بھر ہیں ایکزک پول کا حصہ ہیں لہٰذا 11 مارچ تک کا انتظار کریے کیونکہ جب ای وی ام کھولے گی تب ہی اصلی نتیجے سامنے آئیں گے اور پتا چلے گا کی کون بنے گا سکندر پیورا رپورٹ انڈیا ٹی وی یہ تو بات ہوئی انڈیا ٹی وی سی ووٹر کے ایکزٹ پول کے آپ کو بتاتے ہیں اور باقی چینلز باقی ایجنسیوں کے ایکزٹ پول کیا کہہ رہے ہیں خاص طور پر اتر پردیش میں ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اور ایکزٹ پول کے نتیجوں پر انڈیا ٹوڈے ایکسس ایمی سر ٹی ایمی اسری طور پردیش میں ایک سو سو پچاسی ٹی سیٹھیں اینڈیا ٹوڈے ایکسسس کا پول دی رہا ہے ایمی سر ٹی وی نیوز کا ایک سو چوٹ exemplo ایک سو چیٹری اور نیو سر ٹی انڈیا کا ایک سو چون ٹی یہی سپا کو آپ دیکھ لی جہے تو اللہ کا مطابق دوسر نمبر پر پارٹی دے گی ایک سو بیس سیٹوں کے ساتھ اور ایمی نیوز نے 156 سے 179 سیٹیں دیئے نیوز ایڈ انڈیا نے 147 سیٹیں اور بی ایس پی کے ساتھ دیئے ایسا یہ ایک ٹرنڈ لیکن پر قرار ہے نمبر ایک بی جے پی نمبر دو سفا نمبر تین بس پا اب انڈیا نیوز اور ٹائمز ناؤں کا بھی دیکھ لیں انڈیا نیوز نے بی جے پی کو دیا ہیں 185 سیٹیں لیکن ٹائمز ناؤں نے 190 سے 211 یعنی میجک فگر کے پار جاتے ہوئے دکھایا ہے بی جے پی کو سفا کو 120 انڈیا نیوز نے اور 110 سے 130 ٹائمز ناؤں نے باقی کانکنم سے کافی کم ہے دیکھتے ہیں اب پنجاب کی ستھٹی کیا ہے یوپی میں ایک پول کو چھوڑ کر سب ہی نے کسی کو بھی بہمت نہیں دیا ہے پنجاب میں شیرومڑنی کالی دل کمبائن سب ہی سروے میں بلکل ختم لگوا گئے ابی پی نیوز نے حالانکہ 1927 یہ کافی سیٹیں ہیں یہ دی ہیں کانگریس 62 سے 71 انڈیا ٹوڈے ابی پی نیوز کے پول میں 46 سے 56 اور نیوز 24 میں 54 یعنی کہ اس پول میں انڈیا ٹوڈے کے پول میں کانگریس سرکار بناتی ہوئی صاحب طور پر دکھائی دے رہی ہے اور نیوز 24 کے پول میں بھی آس پاس ہے نیوز 18 انڈیا اور انڈیا نیوز کا پول کیا کہتا ہے پنجاب کے بارے میں کانگریس 53 سیٹوں کے ساتھ نیوز 18 انڈیا کے مطابق سب سے بڑی پارٹی بنے گی آپ سب سے بڑی پارٹی بنے گی نمبر دو پر کانگریس لیکن بہت کم فاصلہ اور انڈیا نیوز کے پول میں آپ اور کانگریس بلکل برابر کانٹی کی ٹکر بلکل برابر سیٹیں ملتی ہوئی انمانت دکھائی گئی ہیں تو یہ الگ الگ ایجنسیوں کے پول ہیں جو ہم نے آپ کو دکھائے لیکن اب ذرا دیکھیں کتنا فرق ان پولز کے مطابق پچھلے جو چناغ ہوئے ان میں پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ بی جے پی کی بات کریں تو دو ہزار بارہ میں پندرہ فیصدی ووٹ ملے تھے اتر پردیش میں اس بار تینتیس فیصدی ووٹ ملنے کا انمان ہمارا آنکھلر ہے کہ ان کو مل سکتے ہیں تو اٹھارہ فیصدی ووٹ ان کے بڑھ سکتے ہیں دو ہزار بارہ کے طورلہ میں یہ بتاتا ہے کہ دو ہزار چودہ کے بعد سے اتر پردیش میں بی جے پی کی ستھی کافی مضبوط ہوئی ہے سپا کے لیکن اگر آپ بات کیجے تو اکتالیس پرسنٹ ووٹ ملا تھا دو ہزار بارہ میں اپنے بوتے پر دوستو چوپی سے بدہایا جیت کرائے سرکار بنائی اس بار بتیس پرسنٹ پر وہ آ سکتا ہے لگ بگ دس پی سنی کا نو پی سنی کا ووٹ شیئر ان کا گر سکتا ہے اور یہی بجے ہے کہ اس بار وہ نمبر ایک پارٹی بننے میں بھی کامیاب ہوتے نہیں دکھائی دے رہے ہیں اور اب بسپا کی بات کریں اتر پردیش میں بی جے پی کو دو ہزار بارہ میں چھبیس پرسنٹ ووٹ ملا تھا اس بار چوبیس پرسنٹ ووٹ ملا ہے چیر اس کی وجہ یہی ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی اور مضبوطی کے ساتھ اُبھری ہے اور بی ایس پی کے ووٹ میں کہیں نہ کہیں سین لگانے میں کامیاب ہوئی ہے بی ایس پی اس بار اس لڑائی میں خود کو نمبر ایک نمبر دو کی ستھیتی میں لانے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے آئیے کچھ اور آنکڑے جب دیکھتے ہیں تو اب آپ کے سامنے اتراخن کی تصویر ہے یہ جو باقی پولز ہیں کیا بتا رہے ہیں بی جے پی کو انڈیا ٹوڈے بلکل ایک طرفہ جیت دکھا رہا ہے چیاریس سے تریپن سیٹیں ای بی پی نیوز نے بھی آگے رکھا ہے چونتیس سے بیالیس سیٹوں تک ان کو مل سکتی ہیں ستر سیٹوں کی بدانتبہ ہے آپ کو چھتیس سیٹیں چاہیئے یہاں سرکار بنانے کے لیے کانگریس پارچی ان دونوں سروے میں پیچھے دکھائی دے رہی ہے بی جے پی سے تو اگر ان کی بات کریں تو بی جے پی آگے ہے لیکن انڈیا ٹوڈی سی ووٹر کا پول اتراخن کے بارے میں کہتا ہے کہ بلکل کانٹے کی ٹکر ہے نہیں کہا رہا سکتا کون آگے نکلے گا نیوز نیشن ٹوڈے اور ٹوڈیس چانک کے بی جے پی کو تریپن سیٹیں اتراخن میں اور انڈیا نیوز ایمارسی کے پول نے 38 سیٹیں کانگریس سے یہاں فاصلہ کم ہے انڈیا نیوز کے پول میں لیکن نیوز ونڈی فور اور ٹوڈیس چانک کی اگر بات کریں تو بی جے پی کو ایک طرفہ لیڈ اتراخنے بلتی دکھائی دے رہی ہے گواہ کی سیٹھی دیکھ لیتے ہیں کس نے گواہ میں کس کو کتنے نمبر دیئے کتنی سیٹیں دیں انڈیا نیوز ونڈی ایکسس نے کیونکہ دونوں کو چوبن سیٹ نہیں ہو سکتی ہے لیکن عام آدمی پارٹی کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک طرفہ آگے لیڈ دیتی ہوئی دکھائی دکھائی گیا اور انڈیا نیوز نے بی جے پی کو پندرہ اور کانگریس کو دس آپ کو ساتھ یعنی کی سکتی پھستی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے تو بی جے پی حالانکہ اچھا کرتی ہوئی زیادہ تر سروے میں دکھائی دے رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس حب تک آگے جا پائے گی کہ وہ اپنے بھوٹے پر سرکار بنا سکی لیکن گوہ میں ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی پانچ سال سرکار چلانے کے بعد بھی لوگوں کی نظروں سے ندارت نہیں ہوئی ہے لوگوں نے ووٹ کیا ہے بی جے پی کے لیے بھی ووٹ کیا ہے سکرین پر آپ کے یو پی کی تصویر ہے زیرا آپ سبھی پولز پر ایک بار پھر نظر ڈال لیں سبھی پولز میں ایک بات سامان ہے وہ یہ ہے کہ بی جے پی سب سے بڑی پارٹی کے طور پر اوبرتی دکھائی دی رہی ہے کسی نے ایک سو پچاسی کانکڑا دیا کسی نے ایک سو ستر ایک سو ساٹھ تک بی جے پی کو روک کر رکھا ہے دوسر نمبر پر سبھی پولز میں سماجبادی پارٹی ہے اور بسپا کو مائیواتی کی پارٹی کو کسی نے بھی نبوے کے اوپر سیٹے نہیں دی ہیں یہ بڑی بات ہے لیکن بی جے پی کے لئے چناؤتی یہ ہے کہ کیا وہ جی ہم نے آپ کو دکھایا جنیا ٹی وی سی ووٹر کا ایک میگا ایک زٹ پول پانچ راجوں کے چناؤں کے بارے میں کیا سوچتی ہے جنتا یہ ایک آنکلن ہے انمان ہے ایک بار پھر آپ کے سامنے آ رہا ہے پلجاب کی گل 117 سیٹوں میں سے اس بار آم آدھی پارٹی بازی مرتی دکھائی دی رہی ہے جسو کی اپنے دم پر سیٹھے سرکار بنا سکتی ہے 69 سے 67 سیٹھے مل رہے ہیں کانگریس نمبر دو پر لیکن بہمت سے دور اتر پردیش میں اس تھیتی پھسی ہوئی دکھائی دی رہی ہے کسی پارٹی کو بہمت نہیں بی جے پی سب سے بڑی پارٹی 155 166 سیٹھوں آس پاس جا سکتی ہے لیکن بہمت ہے 202 سیٹھوں کا اس سے بہت دور ہے سپا گھٹ پندن دوسرے سطح پر بس پا تیسے رستان پر اور انہ کو آٹھ سے بیس اور یہ انہ میں ہی آریل ڈی عجید سنگھ کی پارٹی بھی شامل ہے اترہ کھنڈ میں یہ کانگریس کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ پانچ سال سرکار شلانے کے بعد جس میں برشتہ چار کے الزام لگے اترہ کھنڈ ترہ سے بھی پھر مس منجمنٹ کے الزام لگے باغیوں کی تیور دکھائی دیئے تب بھی کانگریس اور بی جے بھی بلکل برابری پر انتیس سے پہتیس سیٹیں بلکتی بھی دکھائی دی رہیں گے اسے آپ ہری شرابت کی گود بل کہہ سکتے ہیں یا ہری شرابت کا کرشمہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے ہمارے لیے لوٹتے ہیں لیکن آج کا دن بہت دلچسپ ہے اور گیارہ تاریخ کو پتا چلے گا کہ یہ آکڑے سچ ہیں یا جنتہ نے کچھ اور من بنایا ہے